جی ادنان راشد صاحب برطانیہ سے آئے تھے ہم نے جوہاں بڑھایا ہے پرسوں جدر بچتے داروسلام پرستان بلونی میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عیسائیت کا مقابلہ بڑھا کر رہے ہیں دو ہزارہ ہم نے مسلمان کیا ہے مہاشا اللہ مدد فرم جو ہیڈ ہے وہ ایک ادنان کا آدمی ہے جو پہلے پادری تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے وہ اپنے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے تو ادھر جو گروپ ادھر پاکستان میں تھا پھر انہوں نے لہور میں ایک گروپ بنایا ہے اسلامباد میں بنایا ہے ادھر فیصل آباد میں ہے تو ان کو تعرف بھی ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ علم میں اضافہ کے فیصل آباد میں پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کب آنا ہے دوبارہ اس نے کہا کہ تین چار ماہ تک دوبارہ ہوں گا تو میں نے کہا واپس چلے گئے ہیں تو ابھی انہوں نے چلا تھا لہور لہور سے کراچی اور کراچی سے پھر واپس اللہ مذہب خرمائے 21 کو انہوں نے واپس چلے جانا ہے تو انہوں نے کہا تھا پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ واپس آئیں دوبارہ آئیں تو پھر ہمیں فیصل آباد میں زیادہ ٹائم دیں تو پھر آپ کی ملاقات ایسے بزرگ سے کروائیں گے آپ نے کہا ذاکر نائک کو سنا ہے تو پھر میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ماغلی ملاقات آپ نے آکر نا پھر ایک پیغام میں نے پھر آپ کا میں نے پیغام ان کو دیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ملاقات ہوتی ہے کہتا ہے جی ہوتی ہیں میں نے کہا ان سے کہا ہے فکی معاملات میں میں دخل نہ دیں دو چیز جانتے ہیں وہ ہی بتاتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے بلکل صحیح بات کی ہم نے بھی ان سے کہا دیا ان کے جو ساتھی علماء ہیں انہوں نے بھی ان کو منع کر دیا تو وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں جب وہ اتنا داس ہزار کا بیس ہزار کا مجموع تو وہ پوچھ لیتا کہ وہ آدمی تو ان کو بتانا پڑتا ہے ان کو صاف کہا دیں امام مالک کی طرح کہ مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا یہ ہر معاملے میں لوگ زیادہ عجد باتی ہو جاتے ہیں تو ان کی نا کام خراب کام میں فرق پڑتا ہے پھر وہ انہوں نے کہا جی یہ آپ کا پیغام ان کو مل جائے گا تو اس وعی سے میں جو معنی میں نے پڑا پچھلا ڈاکٹر زاکر نائک کے جو بیان ہے وہ کتاب کی شکل میں بھی آئے نا کئی کتاب ہیں کئی کتاب ہیں جعفر نے بھی میرا خرق لیدی میں نے وہ ایک تو دیکھی ایک بیان جمیل ہے ان کا دارک جمیل صاحب کا وہ بھی سات آٹھ سو صفحے کیا جعفر سے وہ لی جائے نشان الزضا ڈاکٹر زاکر صاحب کی باتنی دیوانا نہیں ٹھی ان کا پتا چلے ان کو واپس بیجی جائے کیاب نائن پر ذرا نظر آنی کریں اور صاحب آپ صرف لائل نہ کہتے ہیں صاحب حوالہ بھی کو لکھتی ہے تاکہ انہیں پتا بھی چاہتا ہے اس کتاب کا نام بتا دیں اگران سے مردی ہم لے لیں گے اس کو ترکچیک کر کے ان کو بتا دیں گے کیونکہ فیس بک پر نائنہ اس سے رابطہ ہوتا ہے اس کا ساتھ بہتا ہے بسو ڈاکٹر زاکر نائک کے ہی ہیں وہ سارے نام نہیں جائیں گے جا فرملا تو اس سے پوچھیں گے اس خطبے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا یہ خطبہ جماع جو ارشاد فرمایا بلکل جنرل بات کی کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی تو انہوں نے دلائل سے اور قوت سے ہاتھ سے ہر طرح سے اسلام کو پھیلایا آپ لوگ جو ہیں ان کی طرح ایمان پیدا کریں علم حاصل کریں اور کفر کا مقابلہ کریں یہ انہوں نے کہا یہ ان کی جنرل سٹیٹمنٹ تھی کہ اس میں کوئی خاص کسی فرقے کے کسی طرح نہیں یہی بات ہے جو مسلمانوں کو یاد دلانی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود کو علم سے مسلح کریں اور ان کا کافروں کا مقابلہ کریں یہ تھی ان کی تقریر کا انچوڑ جو تھا اور تقریر عمر کچھ نہیں ہے عمر ان کی ہوگی جی 32 33 32 32 سال ملکہ جوانی میں میرے دن آگیا اور ماشاءاللہ جوان بھی بہت زیادہ اپنا جعفر نا جعفر بلکل جعفر ہی ہے کب گورہ رنگا اتنا ہی بڑا کاردہ اتنا ہی جسم ہے ماشاءاللہ اللہ تاندر اتی تو اس نے پھر اور جو اس کے ساتھی تھے وہ لڑکا ساتھ تھا ایک اس کا اس نے کہا کہ اس نے کہا یہ بھی ذاکرنا ہے پاکستان کا بنے گا ایک اور لڑکا ساتھ ہے اس کا نام لیکن ساتھ کو تو پادری نے پھنسا لیا اسے ایک دن پہلے مناظرہ ہوا تھا ان کا یہاں پر اچھا ساتھ کے ساتھ کیا بات ہوئی پادری ہے اس نے کہا کہ پال نے شراب اور خندیر حلال کر دیا اس نے کہا یہ لفظ مجھے دکھا دیں بائبل میں یہاں سے پھنس گیا وہ اس نے کہا یہ لفظ ایسے لکھے ہوئے دکھا دیں اس میں بائبل میں تو پھر میں مان جاؤں گا وہ یہ تھے حیسائی تھے آٹھ اور ان میں سے ایک پادری تھا بشارت تھا میں تو ادھر نہیں تھا میں تو ادھر جڑا والا گیا ہوا تھا اس دن تو مجھے نے بتا دیا تھا کہ آپ آئیں لیکن میں جا نہیں سکا تو پھر بعض میں دوسرے دن ساجد نے مجھے بتایا وہ اپنا سمندری والا ساجد نا حافظ صاحب کا پتی جا وہ بہت ایکٹیو ہے وہ حصہ لیتا بڑا نہیں وہ سارا اس ویب سائٹ بنانے میں اور اس میں کتابیں اگر ٹھیک کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ادھر سید شاہ جہاں صاحب ہیں جو اس کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں یہ ریکسٹی ٹیٹنگ اللہ تعالیٰ حضرت ہے بڑھ کے پر وہ سید شاہ جہاں جو ہے اس نے تو آپ کو کاروبار بھی بچارہ اپنا کرتا ہے لیکن اس نے وقف کر دیا اس کے لیے بڑا فتنا ہے یہ تو اس نے کہا جب اس نے کہا اس نے کہا کہ شراب اور خنزیر حلال ہے اس نے کہا یہ لفظ آپ مجھے دکھا دیں بائی بل اس میں پال کے کسی بھی ختم ہے یا اس کے کہا ہوا اس کا تو پھر وہ نہ کہتا ہے پھر عشاء کا وہنہ بنا گے جان فڑائی ہم نے تو پادری کیا کہتا تھا کہ ہمارے دین میں حرام نہیں وہ کہتا تھا حلال اس کو چھوڑو تم یہ لفظ دکھاؤ جو تم نے کہا ہے نا یہ بتا دو کہ کہاں بائی بل میں لکھے ہوئے ہیں باقی اس نے کہا بات آپ سے ہوگی اچھا حلال کا لفظ دکھاؤں تو کل پھر ان کے ساتھ نشست تھی وہ پرویز مسیح ہے خوشحال ٹون کا اس سے انہوں نے جان بوجھ کر اتنان راشد کو بچایا تھا کہ یہ پنجابی میں اس نے کہا تھا کہ بڑی اونتری شاہی ہیں وہ عیسائی پرویز مسیح تو اتنان راشد کہا تھا میں نے اس سے بات کر رہا تھا کہ جیچا ہمارے ہونا تھا انگریزان تھا یہ جڑے ہیں نا پاکستانی یہ بہت بات دشاہ ایک کل آیا جی پھر کار میرے کل آیا سی پرویز مسیح تینے جڑے یوں دے سندے ہو تسلیخ دی مناسبت ناڑ اللہ کہ کاری عالم صاحب سید شاہ جہاں سارے آیا سی پھر کل اکوٹ ٹائوے جو تو لے آکے شام تین گال ہوئی ہو جو پچھلی باری سمنا باز مانو سوال کیتا سکا مانو پچھلی باری سوال کیتا سی سمنا باز ایک کاری عالم صاحب انہوں نے پھسا لیا سی صورت آل امران دی آیت نمار اکاسی چونکہ سی تو آٹے کڑو ترجمہ صحیح سنے ہا سی میں انہوں کیا پائی جی اکتہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں دوسری گال لے آیا کٹیڑا بنیاد دی سوال انہوں تیہ کار اتھو گل چل لے تسیہ میں ایک اکتہ ایک مکن دی دوسری ایک مکن دی کاری مہا یا تو سچے نبی سچی کتاب دیا نشانیہ داس انہوں نے کہا جی اگلی واری دسوں اگلی واری دسوں گا چو پکار گیا رہا ہوں اس لئے بلکل سہم ہی گیا کال پر وید مسئل ہے پر وید مسئل ہے کال پر آیا کہ مہا یا اتھے ساڑی گال مکی سی انہوں نے داستوں نارو دا پتی جا سکا اور اس پتی جا سکا انہوں نے شاک کا تک دینا درواز جاتے ہیں تیچہ اٹھے واری نے دندا اس کیا کہوں کہندا تو آڑے نبی نے فرمایا تین واری تو باد نہیں کسی نو تنکارنا پر مڑ کے مڑ جانا ایسران دیا نا ایک دو گلہ کیتے ہیں سانوشاہ کسی بھی شاید آئیت بھڑا کوتا ہے اللہ تعالیٰ ہزار دیننا کوئی بڑی ہے پر وید مسئل نے جناب نشانیہ دسیاں انہوں نے کہا یہ اکل سلیم دس ہے کہ نبی ہے اکل سلیم کبھے پیئے نبی ہے دوسرا ہوتے اخلاقی حالت جڑی ہے تیسرا ہوتے داوے جڑے ہیں وہ کائنات بدےہیات اور ضروریات دے مطابق ہونے چاہیے دے میں بہت اچھی گلہ میں ہی سچی کتاب دیا نشانیہ اس تو میں انہوں نے کہا میں ہی آن پاڑا آدمی ہے میں نے جان دی گال پولا تو میں لکھی جانا ناڑ ناڑ اتھوان کے حیساب ہونا جڑا بیل کل نہ ہو پریشان ہو گیا کیونکہ وہ دی گل کے سن لکھی نہیں وہ چھو مکرد چا سانی رہندی ناڑکی ہو او میں نے انہوں نے کہا سکا بھی ناڑکی میں نے یہ گل پولا میں نے انہوں نے چاہتا ہے تو کیا کیا سی لیکھ لاب تو میں لکھی جاناڑا وہ جتھوانے جو لفظ گیا وہ ہوئی لکھیا جتھوکا بھی دیا نو کٹ دے مہا کٹ دے مہا کٹ دے اس تو میں سچی کتاب دیا نشانیہ دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے مسیدہ مرتبہ بہتا کے پال دا سوچ سوچ کہندہ جی مسیدہ مہا شریعت ساری منسوخ ہو گئی ہے جی کو تھوڑی بہت باقی ہے وہ شریعت رو مکس کر گیا اقاعد اور اخبار دے بیچ بھی میں یہ دیں ساڑت مراد اسی صرف احکام دیگل کر رہے ہیں کیونکہ مہا شریعت ساری منسوخ ہو گئی ہے جی کوئی بہت باقی ہے یہ چی کوئی روڑا نہیں ساڑا میں کہہ چار سوڑ دسو شریعت کے نھی باقی رہ گیا ہے یہ یقین نہیں منسوخ ہنے کرتی ہے کہندہ دہشریعت کام کوچھ منسوخ کیتے ہے بلکہ ساری منسوخ کر تییا دسو باقی رہ گیا ہے مہا چلوں ہوئی جنگی گیا ہے میں کہہ نسخ کردے کادے شاہدہ انہوں کیا ہمتنہ اگر ہورڑ ہودے مہا ہنہ فٹی ہویا آیا ہنہ میں تینوں پوچھو آیا پیچھلے سارے ایک ماندیا تو تینکڑی ساں نماندیا تو میں ہماری میں نشیست پہنچانگی تینوں میں ہماری پائی جی دسو کی کتاب بان جڑییاں بائیبل دونہ گتے ہیں درمیان سارا اقلام خدا کہندہ سارا اقلام خدا میں ہماری پروٹیسٹرن تک ہے کیتھولک میں ہماری ستنا کتاب باندھا فارقات ہونا چاہاہاں سوچوچ کندہ بی جڑییاں غیر متفقہ ہو نہیں اپوکرپائیڈا نا وہ نہیں مہا ٹھیک میں ہماری دانسے پہ اسی تو آٹے بزرگاندہ عقیدہ دل حضرنا دب کر دیں توسی ساٹے بزرگاندہ کیوں گانا کر دیں میں گھر حضرت مریمہ حضرت تیساری صلی اللہ علیہ وسلم ساٹے بچے مہاں انہوں نے کوئی گال نہیں سنی اوپر بیٹھے انہوں نے جو کیسے سادلہ ہوتے ہیں تو انتظرن گیا علیہ السلام عدب نگال کریں گے توسی مہا ساٹے بزرگاندہ گانا کہ مہا تو میرے باپ دادب کریں تو میرے اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ میں تیرے باپ دادب کریں اگر میں نہ کریں تو پھر میں کی کہوں گا علاقے دے بیچے پھر چوکو مہا لوکی میں کی کہنگے یہ دس ہے کہ کوئی بیبل کی کوئی گلتی پھلتی تھا نہیں کندہ کاتب دیاں گلتیاں ہیں اور مسلمان وہاں اور ساڑے عیسائی آلمان نے واشغاف اندار چنانوں نے بیان کیتا مہا بہت اچھی گیا اللہ مہا نیت دی گلتی تھا نہیں کہتے آخی نہیں مہا خیال ہے میرے کو پانچ بائبل پہیاں تین نگ ریزی ہے دو اور دو کیتھولکا پروٹیسٹنٹا کینگ جیمز وارجانا گول نیوز بائبل اور آر ایس وی بی میں نے لب پہ ایسی کہتے ہوں برطانی نڈجہ پہا روائی سٹینڈڈ ورشن میں نے کہا تین نگ ریزی جی لکھیا کہ کیم ویڈ ٹین تھاؤزنڈ ہولی مین اردو جی دو نا جی لکھیا کہ لاکھوں کے ساتھ آیا یہ ہن کاتب دی گلتی ہے کہ کاتی گلتی ہے آخی جی مورنہ آمار آخان اپنے ترجمے جی لکھیا مورنہ نیم الدین نے کہ قرآن مجھے دے بھی کوش لفتا ایسا جینا دا ترجمہ نہیں ہوسا اللہ میں ہے وہ تو جیدو تو دکھا رہیں گا وہ تو دیکھ لیں مانگے انہوں نے بھی ایت دا سبین چھے کڑی مشکلہ اے متشابہات چوہاں محکمات چوہاں کیا ایک لفظہ داس او دا ترجمہ میں خواہ ٹھارہ سو چھراسی چھے کیتا تو داس آزاری کیتا اور دور چھے تو میں ہے ورکہ میرے کو پیاس جکہ میں تندخال دنا وہ بھی میرے کو فوٹوکاپی ہے یہ پھر میں خواہ ٹھارہ بڑا مطالبہ جی کدوں چینج کیتا کینے چینج کیتا میں ہے انیس سو چھتی چینج کیتا ٹائم بھی دیں دا سرنا جیتو میں ہے مسلمان آلما نے تو دلیل بھارنے شروع کیتی جا کہے تھے پیش گئے حضور علیہ السلام سلام علیہ السلام یہ میں خواہ ٹھارہ بھی انیس سو چھتی پھر چینج کر لیا نہیں جی کہ اندھا کارتبتی گلتی ہے لہو دا میں نہیں لب ساگتا کوئی بھی میں ہے بچے نے پوچھلا بیاسی طرف تھی جا پڑھتا دا سدار تا کی ترجمہ ہوں دا میں ہے جو ترجمہ ایک باری کارتا لیا سی پہلا اوکھا کام تا ہو چکے جا سکا انہوں لاکھوں جی کیوں بدلیا میں ہے اس تو بعد میں ہے یار ایک کہا لے خورہ پرویز کہ میرا آرادہ بیلکل مسیح ہی ہو جانا دا سی لیکن میں جو دوں آقا ہے تو آٹھے چیک کی تے ثابت ہی نہیں ہوں لیا انجیل چو کہ اندھا جی وہ کہتا میں ہے نار رفاس ماننی ثابت نہ کبر تو جی اٹھنا ثابت نہ خضال سجیات بینا ثابت کہ اندھا جی یہ کہتے لے گیا میں ہے چالا بھڑی جا ہوں وہ آر ایس وی اور جڑا گولڈ نیوز بائبل گولڈ نیوز بائبل بہرنا چھاپی ہے امریکہ نے وہ بہت تھنٹے کے ایستوں ہاں ماننجمنٹ سوسائٹی آف تی بائبل سوسائٹی آف تی ورڈ مطلب پوری دنیاں دیاں بائبل سوسائٹیاں دی منجمنٹ سوسائٹی جڑیاں انہیں چھاپی ہے جڑی اپنا آر ایس وی آر ایس وی برطانیہ نے چھاپیا اور برطانیہ مطلب کے ساتھ غلامتا نہیں ہے وہ کہتے بتاعت رہا کہ داردیاں انہیں چھاپتا میں ہے یارے چھے جنیاں آیا تھا نا ہے تو آڑے عقیدین نے مطلب کے سارے یہاں دا انہیں لکھا کہ انشانٹ سیکریپچرز بیچے ہیں نہیں کیا بلکہ انہیں لکھا ایک تھا آر ایس وی نے بہت تھا انہیں لکھا کہ موسٹ انشانٹ سیکریپچرز جننے بیا انہیں چھے ہیں نہیں کیا یہ یونانی بائبل ہو دے کورسی اپنا دے حکیم خب دی لیاو نا دے کتاب یونانی بائبل دے گلساری سننی جائے یونانی بائبل دے گیا او دے کورسی دے آئی حدرامہ او دے ویچ بیک ہے اے دے کتے لکھی ہیں کہنے دا ہاں شیئے جا میں ہے پھر پائی نا انہیں دا کبرچو جی اٹھنا ثابت نا انہیں دا رفع آسمانی ثابت نا انہیں دا خدا آزے سجھے ہاتھ بینا ثابت آئی جڑا فرما کے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اے بھی فکرہ اللہ حق کیا آہ میں ہے آر ایس وی چھ لکھیا او دا اڑا رکھنے جی اخیم انہیں پھر ٹوپی سر تو exciting ملاہین ملاہین لمشاہ رونا حق کیک گا او ہونٹ اٹھائی تاریخ نو سوناباد گالcık اللہ ہونی ازرا آئید ریخ نواشنہ ماشا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تردی نہیں لتارتا لوگاں اللہ اکبر بھائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کثیر بن قیس قانا کنتو جالساً مع عبد الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دمشق فلا رجل فقار یا عبد الدرداء انی جئت رکا من مدینة رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھائی بلغنی انکا حدثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتو لحاجت قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سرک طریقا یترب فيه علما سرک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وَانَ الْمَلَائِكَتَ لَتَذَعُوا أَجْرِخَتَها فرزن افتارب العلم وَانَ الْعَالِمَ وَانَ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي الْحَاءِ وَانَ الْفَزْلِ الْعَالِمِ قَالَ الْعَابِدِ وَالْحَابِدِ قَفَلُ الْقَمْلِ وَمَلَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَيْلَا سَائِرِ الْكَوَاكِبُ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثُةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَعَالْنَبِيَاءَ لم يُورِّسُ الدوينَ ودِينَا لم بھلَى دِلْهَمًا وَإِنَّمَا بَرْنَسُ الْعِلْمِ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَهُ بِهَذٍ بَاطِنِ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام احمد نے ترمذی نے دارمی نے ابو داود نے حدیث کی بوسی کتابوں میں نے کل بھی حدیث ابو الددار رضی اللہ تعالی عنہ سیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابت ہے یہ قیس سیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردار کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو دردار بہت معلوف صحابی ہیں رضی اللہ علیہ وسلم کا سار سے تعلق رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو دردار اور میں تمہارے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے آیا ہوں مدینہ تو رسول سے اور میں نے سنا ہے کہ وہ آپ حضور سے قدیث بدان کرتے ہیں تو میں اس کے لیے آیا ہوں یہ دھاروی کی روایت میں یہ مدید ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کسی تجارت کے لیے تو نہیں آئے نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کسی اور کام کے لیے تو نہیں آئے انہوں نے کہا نہیں میں تو حدیث ہی سننے کے لیے آیا ہوں اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص کہاں سے چلا مدینہ منورہ سے اور کہاں پہنچا دمشق میں سینکر و میل کا فاصلہ ہے جہاں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لئے وہاں پہنچے ہیں وہ زمانہ یہ نہیں تھا جب ہمارا زمانہ ہے کہ ہم ہوای جہاں سے اڑھ کے یہاں چار گھنٹے میں جدبے پہنچ جاتے ہیں اور درمیان کے چکر چند گھنٹوں میں رکھا دیتے ہیں اُس زمانے میں زیادہ تر سباری جو تھی یہ بیوانوں کی اور یہ سہراؤں کی سباری جو تھی یہ اونٹ تھا اونٹ گھتا خچر یہ زیادہ تر سباریاں تھی اور یہ کتنے دن میں وہاں پہنچا ہوگا وہ آدمی جس نے کہ مدینہ انہوں نے مہرہ و برسہ سے سفر شروع گیا اور دمشق میں پہنچا ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لئے اس سے اندازہ رکھا ہے کہ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ دھائی سو سال کے بعد رکھی گئی ہیں اور یہ کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے مستشکین بھی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں جو محکرین حدیثیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دھائی سو سال بعد ان میں رکھی گئی ہیں اگرچہ ایک انبال ایسے ہوا کہ جنمنی کی ایک رسالے میں ایک مضمون آیا اس بات کا کسی مستشک نے دکھا کہ حدیثیں جو ہیں یہ پیغمبر اسلام کے ڈائی سو سال کے بعد رکھی گئے اس احسانے نے وہ مضمون تو شائع کر دیا لیکن اس سے پہلے یہ نوٹ لکھا کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بات غلط ہے ڈاکٹر حمید اللہ کا مضمون اس سلسلے میں اسی احسانے میں فلان شمارے میں شائع ہو چکا ہے جس میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اس زمانے سے نہیں ڈائی سو سال کے بعد نہیں بلکہ حضور کے زمانے سے یہ کتابت شروع ہو گئی تھی تو یہ نوٹ کے ساتھ اس نے شروع کر دیا وہ بھی اب تسلیم کرنے لگ گئے ہیں لیکن ابھی ہمارے یہاں یہ وقت نہیں آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہمارے یہاں منکرینی حدیث ہیں کہ یہ تسلیم کریں کہ یہ حدیث جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زمانے سے شروع ہو گئی تھی اور خود یہاں جو ان کا دسارہ چاہے ہوا ہے اس میں مقدمہ ہیں ڈاکٹر رمیو جللہ کا بڑا فاضرانہ پرجمہ ہیں اس میں انہوں نے بالکل بدرائیت صحبت کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ان کے کتابات شروع ہو گئی تھی یہاں یہ ٹھیک ہے کہ پہلے پہلے حضور نے سمانہ کیا تھا کہ صرف قرآن مجید لکھو اور حدیث کو لکھونے کرو تو یہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا شوق علم تھا آج ہمارے پاس کوئی مشکل نہیں ہے کتابیں چپی ہوئی ہیں آپ جہاں سے چاہیں جس جگہ سے چاہیں لے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتابوں کی کتنے جفصفات جلد بندی یہ کچھ نہیں ہوتا تھا قاغت بہت مشکل سے ملتا تھا قاغت کے لائے چمرے پر بھی لکھا جاتا تھا پتوں پر بھی لکھ سیتے آج کیا ہے جلد خوبصورت جلدوں میں خوبصورت کعبتوں میں خوبصورت کتابت کے ساتھ اور دوہر دنیر کے ساتھ آجیس کے اب تو نمبر لگے ہوئی ہر چیز آگئی ہے تو اب کیا مشکل ہے اب ہمیں اس بات کو سوگینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو منہینہ منورہ سے چلا سیکلوں میں فاصلہ تائے کر کہ وہ حدیث سننے کے لئے حضرت عبو دردہ کے پاس پہنچا حالانکہ وہ حدیث مدینہ منورہ میں بھی پہنچ چکی ہوگی یہ بالکل ظاہر بات ہے لیکن انہوں نے ان کی زبان سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ حدیث کو سنا تھا خود بڑا راست سننا چاہتے تھے تو وہاں پہنچیں اب دیکھیں کہ آج کون ایسا ہے جو اتنی تکلیف اٹھا ہے جو ایک ارشاد کو سننے کے لئے کہ کئی دن کا سفر راستے کی مشکل مسافرت کی سفر جو آج کی شورت اس سفر میں ہے وہ اس زمانے میں تو بالکل نہیں تھی تو فرمایا وہ شخص پہنچا اور انہوں نے کہا کہ میں تو صرف یہ حدیث سننے کے لئے آیا ہوں تو وہ حدیث اس پر حضرت ابودرداد انہوں نے بتایا ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائی وہ اس بارے میں تھی یہ جو اس نے سفر کرے کہ وہ اتنا دور سے آیا تھا کہ اس کا یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظیر کتنا مقبول ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی کیونکہ کتنی قدر ہے تو آپ نے فرمایا کہ فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من سرک تریقا یطربو ہی علم سرک اللہ بھی تریقا من ترک جنہ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے راستے پر چلے گا سفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت ایک راستے پر چلا کر اس جنت میں پہنچا دے گا علم کا حصول جو ہے جنت کے لئے استقاق ہے ایک آدمی جو علم دین علم صحیح علم خدا اور رسول کے آکامات کا علم قرآن کا علم سنت کا علم یہ جو علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آکام کی پیروی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان کی حصول کے لئے جس راستے پر چلتا ہے آدمی وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ اس راستے پر چلنے والوں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے اس سے بڑا اور کیا انعام ہے کیا انعام ہے آپ کی ساری دنیا کی جو حاصل ہے کیا چیز ہے لوگ جو عبادت کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سب کچھ کس لئے وہ تو جنت کے لئے کرتے ہیں نمازیں بھی جنت کے لئے پڑھتے ہیں ذکات بھی جنت کے لئے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا وہ مقام ہے وہاں ہم جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جنت تو خود اللہ کی رضا کی ہے وہ تو اس نے خود منتخاب کیا ہے وہ مقام بنایا ہے اللہ کے انہیں اپنے نیک بندوں کے لئے اپنے پسندیدہ بندوں کے لئے اپنے صالح بندوں کے لئے تو اس سے بڑی کیا انعام ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو شخص علم کے علمِ صحیح علمِ مفید علمِ قرآن الحدیث علمِ حدایت کہ راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راستے پر گوئے ڈھاب دیا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا پھر فرمایا آئیٰ لوا شیمبری پھر فرمایا کہ العلم علمِ 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 لائچ کاما بارت گم ہوگی یہ یہ ان الملائکہ تالتد ان الملائکہ تالتد اجنے خطا اجنے خطا اجنے ان الملائکہ تالتد اجنے خطا اجنے خطا جو اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلتا ہے اس کے دین کی علم حاصل کرنے کے لئے چلتا ہے اس فرشتے جو ہے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام بڑا رکھا ہے کہ ملائکہ جن سے کوئی کنا نہیں ہوتا جو باقی دا صفت اور باقی دا جن کا کردار ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے وہ ایک طالب علم کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کوئی اتنا ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق یہ وہ مخلوق جس نے کوئی کنا سردہ نہیں ہوتا وہ اس کے لئے اپنے طالب بچھا دیتے ہیں اس کا مقام پھر کیا ہو جائے گا آپ اندازہ لگا یہ کہ ایسے جو علم کا طالب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ اور اور سنیدر آپ وَإِنَّ الْعَالِمَ جو عالم جو ہے جو شخص علم حاصل کرنے والا ہے علم حاصل کر رہا ہے عالم تو ہمیشہ ہی طالب علم رہتا ہے حقیقتی عالم جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے سارا علم حاصل کر دیا ہے تو عالم جو ہے اس کا مقام یہ ہے صاحب علم کا کہ اس کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جاندار وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے اس کا اتنا مقام ہے کہ اگر اس سے کوئی لغسیس ہو جائے تو وہ دعا کرتی ہیں گوی آئی ویب ایک مجاز ہے کہ یہ ہم اہنگ ہے دنیا اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق یہاں تک کہ مچنیاں جو ہیں پانی کے اندر وہ بھی صاحب علم کے لیے وہ بھی صاحب علم کے لیے دعا مانگتی ہیں اگر اس سے کوئی لغسیس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اس کی مقامات بلند کرے اور اس کی نام ہے احمال سے اگر کوئی لغسیس ہو جائے تو اس کو محف کر دیا جائے اور عالم کی فضیلت جو ہے عابد پر اسی طرح سے ہے جس طرح کے چودویں کے چاند کی عام ستاروں پر ہوتی ہے یعنی جس طرح کے اب کوئی بھی اس طرح ایسا نہیں ہے جنسی اتنی روشنی ہو کہ اس میں آدمی کوئی کام کر رہے اس میں آسانی کے ساتھ بلکل دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر کسی ٹھوکر کھائے چل سکے لیکن چاند کی چاندیں یہ ایسی ہے ایک تو اس میں وہ گھر بھی نہیں ہے کہ جس سے کہ انسان تنگ آکے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور سائے کی تلاش میں رہتا ہے اس میں کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اتنی چاند نہیں ایک خوبصور چیز ہے دنیا اور جس طرح کے اس کی فضیلت ہے نور کے بارے میں روشنی کے بارے میں ہم ستاروں پر اس طرح عالم کی فضیلت جو ہے وہ دوسرے اب جو ہیں ان پر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے چاند کا فیض جو ہے وہ محدود نہیں ہے اسی طرح عالم کا فیض جو ہے صرف اس کی ہاتھ تک یا بالکل محدود حد تک نہیں جائے تھا بلکہ اس کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ گیا علم روشنی ہے اور یہ روشنی جو ہے عالم کی وجود سے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور ان کو بھی رثتہ ہو دکھاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم جو ہے وہ عابد نہیں ہوتا اور جو عابد ہے وہ عالم نہیں ہوتا عالم جو ہے وہ عابد بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے لیکن اس پر غالب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روشنی کو پھیلاتا ہے جو روشنی اس سے حاصل ہو گئی ہے تاکہ وہ جائے اس کی کہ وہ خود اپنی ذات کو تکمیل میں لگا رہا ہے دوسرے انسانوں کو بھی اس راستے پر چلا ہے یہ نور کا راستہ جو ہے عابد جو ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے اس سے علم بھی ہوتا ہے لیکن اس پر عبادت غالب ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے علم کے پھیلانے میں وقت نہیں کرتا جس طرح کی ایک عالم کرتا ہے یہ پہلے ایک حدیث میں یہاں پہلے بھی اس سلسل میں کہے شکران حضور کی نبی کرسل سلسل کی حدیث اور وہ پھر انشاء اللہ اندبی آئے گی وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ جُوَرْرِّسُ الْعِلْمَ وَلَا دِينَ لَمْ جُوَرْرِّسُ دِينَ لَمْ لَا دِلَمَنْ وَإِنَّمَا وَالْرَّسُوهَ الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَبْ آپ دیکھیں کیا عالم یہ وہ وارث کس کا ہے وہ کسی سرواندار کا وارث نہیں ہے اس کے بعد کوئی دولت نہیں ہے اس کے بعد دولت کیا ہے وہ دولت ہے جو انبیاء نے اپنے ورث میں چھوڑی ہے بتائی انبیاء تو سب سے زیادہ افضل انسان ہیں انسان کی گلے سر سبت ہیں ان کا وارث ہے اس کا کیا مقام اس کے مقابلے میں کسی سرواندار کا کسی جاگردار کا کسی دولت مند کا کیا مقام ہو سکتا ہے تو عالم یہ ان کا جو وارث ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ مقدس پاکیدہ انسان تھے اور جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کا راستہ دکھانے میں لوگوں کو ہدایت دینے میں لوگوں کو صحیح راستے پچھانے کیلئے وقف کر دیں اور اس نے کسی مسئیبت سے کسی تکلیف سے انہوں نے گفرد رہ کیا تو فرمایا کہ وہ جو ہے انبیاء نے کوئی پیسہ روپیہ پیسہ وہ براست نہیں چھوڑتی ان کا ورثہ تو علم ہے انہوں نے تو اپنے ورثہ میں علم چھوڑا ہے اس لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ گویا انبیاء کا وارث ہے اور جو انبیاء جس نے علم حاصل کر لیا وہ ان کا ورث بن گیا اور اس کو بہت بڑا نصیبہ مل گیا اس کو بہت خوش قسمت ہی ہے یہ کہ اس کو یہ دولت حاصل ہو گئی جو کسی دولت مند کو روپیہ پیسے کی فراوانی کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق بھی دیں علم کا اور ہمیں عمل کرنے کی تحقیق بھی دیں اعوذ باللہ من الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم والاثر ان الانسان لکی خسر اللہ الذین آمنوا وعمل الصالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصبر درس کے شروع میں دو کاری حضرات نے یہی سورہ سمیں سنائی دونوں سے میں نے کہا قرآن مجید سناؤ تو دونوں نے یہی سورہ پڑھی تو سورہ والاثر انہوں سورتوں میں سے ہے جو ہے تو چھوٹی سی معلوم ہوتی مگر حضرت امام شافی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کچھ بھی نادل نہ ہوتا صرف یہی سورت اتر جاتی تو یہی انسانوں کی ہدایت کیلئے کافی اس سورت کی قدر اور احمیت کا اندازہ کرے کہ پورا قرآن نہ اترتا صرف یہی سورت اترتی ہے لوگ اس کو سمیں لیتے تو ہدایت کیلئے کافی اور اسی یہ دو صحابہ جوان اللہ عنہ مجمعین ان کے بارے میں آتا کہ وہ جب بھی کٹھے ہوتے تھے تو باتیں جب ختم ہوتی ہیں اور جدا ہونے کا وقت آتا تو ایک دوسرے سے کہتا تال نومن سا آؤ تھوڑی جیت تک امام تعدہ کر لے اور پھر وہ ایک جو ان میں سے تھا سورہ اثر پڑتا سون کر جدا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی فرمایا زمانے کی قسم ہے پہلے تو آپ قسم کے بارے میں سمجھیں کیونکہ یہ عیسائی اور غیر مسلم بہت اضرات کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جس نے کسی دوسرے کے نام کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہے منحالہ فا بغیر اللہ افتاد اشرا قسم تو اللہ کے نام کی ہونی چاہیے اللہ سے بڑا کون ہے اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جو کرمہ گوہ ہیں وہ پہلے ہی مانتے ہیں کہ اس کی باتیں ساتھ ہیں ایمان لا چکے ہیں ان کے سامنے قسم کا کیا فائد اور جو غیر مسلم ہے وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ کب مانیں گے کہ یہ اللہ نے قسم اٹھائی اور پھر قسم اٹھاتا آدمی اپنے سے زیادہ اعلیٰ چیز کی اللہ ہے کئی لوگ رسول اللہ کی کوئی کعبے کی اپنے سے برطر کی قسم اللہ سے برطر کیوں ترہ ترہ کے سوال ہیں جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اٹھائے اپنی تصیر میں میں نے اشارہ کر دیا کیونکہ بچے جو غیر مسلموں سے باتیں کرتے ہیں ان کے ذہن میں جو ناچی ایک قرآن میں دیگا جو عوض تین وزہ تون قسمیں قسمیں تو اللہ تعالی رحمت فرمائے ابن قیم رحمت اللہ علیہ پر انہوں نے بھی ایک کتاب اس پر لکھی پھر ہمارے دور میں مولانا حمید بن فرائی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک مسکل کتاب لکھ دی اردو تین میں بھی کر دیا صلی اللہ علیہ صاحب انہوں نے کہا یار یہ قسمیں جو قرآن کی ہیں یہ وہ قسمیں نہیں جو عام طور پر ہم اپنے جگنور مقدموں میں اٹھاتے ہیں وہ ہوتا کہ گواہ کوئی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں پھر اٹھاؤ قسم کسی محبود اور مقدس شاہ کی جس کو تم سمجھ دیو کہ جھوٹ بولو گے تو تباہ ہو جاؤ گے مساب سیارہ تو اللہ یہ اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے اس کو زہر شاہ کرم میں سچ بول رہا ہوں بہت بڑی بات ہوتی یہ قسمیں جو قرآن مجید کی ہیں یہ وہ نہیں ہیں یہ تقدیس اور تعدیم کی قسمیں نہیں یہ استضلال کی قسمیں فکر آپ بول دیں سادھا تو یہ ہوگا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں دلیل ہیں مکمل فکرہ اس طرح بول دیں گے اور اگر مخصر کریں تو قسم ہے سورج کی قسم ہے چاند کی مقصد کیا کہ یہ لائن لگی ہے ان چیزوں پر غور کرو ان کو دیکھ لو جو آگے بات آ رہی ہے ان چیزوں میں اس کی گواہی ہے ثبوت ہے دلیل ہے کہیں آجتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَرْضِ وَخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَحَارِ اللَّهِ عَاتِ الْعَرْضِ بَاب کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے آنے جانے میں اکرمندوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں وہ مکمل ایک فکرہ ہوتا وہی بات اگر ہو جاتی ہے کہ آسمان و زمین و دن رات کی قسم ہے مطلب بھی یہ دعا کھڑے ہیں ان سے پوچھ لو یہ شہادت کی استشاہد کی قسم ہوتی دلیل ہوتی ہے ان میں یہ کوئی مقدشہ نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ بلکل گھٹیا چیز کی قسم بھی اٹھا دی جائے اس سے آگر ہی بات کا ثبوت نکلتا آپ دیکھیں قرآن میں یہ ایک موقع پر تو اتنا عام کر دیا فراہ اکسمو بیما تبصرون و مارا تبصرون میں قسم اٹھاتا ہوں ہر شاہ کی جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور جو تمہیں نہیں نظر آ رہی شاب کوش آ گیا گندے مندے صاحب کہ میری یہ ساری مخلوق جو ہے نا اس کو دیکھ لو اس پر غور کرو میں جو کہتا ہوں کہ میں برحق خدا ہوں قیامت آنے والی سو سب کی دلیلیں میں موجود ہیں تو کہیں فکروں کی شکل میں ہے کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں دلیلیں ہیں کہیں کیا دیا جاتا ہے یہ چیزیں گواہ ہیں مطلب یہ ہوتا کہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ساتھ اب یہاں والا سر میں مراد ہو گئی کہ زمانہ پر تم غور کرو تو اس سے تمہیں پتا چلے گا زمانہ بول بول کر باوازے بلند کہہ رہا ہے کہ بے وکوف ہو نقصان میں جا رہے ہو تو ایک تو یہ قسمیں یہ سمجھ لینا کہ یہ استدلال اور استشہاد کی قسمیں ان میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیزیں مقدس ہوں آلہ ہوں نہ بس یہ ہے کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی کہ یہ ہے اس داگے کی دلیل ان میں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں اور دوسرا والاثر زمانہ زمانہ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں دہربی ہے زمان بھی سب پوچھاتا مگر عربی زمان میں جب اثر بولتے ہیں اثر ہے ویسے آپ کو پتا کہ کفرہ نچوڑنے کو کہتے ہیں کوئی چیز دینا گویلی ہو تو اس میں پانی نچوڑنا ہو یا کسی چیز کو نچوڑنا ہو اثر کہتے ہیں تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں جب زمانے کے لیے اثر بولا جائے تو میں زمانہ نہیں تائم تو دہربی ہے زمان بھی ہے مگر یہ جو ہتانا کے اثر یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا دو معنی ہوتے ہیں اس میں مزیون اور سوراتوں تیزی سے گزرتے جانا اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئی عمر کو دیکھو گاٹے میں جا رہا ہے عمر کھڑی نہیں ہے یہ کوئی جامد اپنی جاگے رکی ہوئی چیز نہیں تیز ریل دے وانگرہ عمر جاندی صدا برش دے وانگرہ نہیں گری گئے اگر تم سمجھے نا یہ درخت کی کلائے کھڑی ہے نازان اب ہم بیٹھے تھے ڈیر دو گھنٹے گزر بھی گئے اور ہم ساری دنیا کی دولت خرج کریں واپس نہیں آسکے اس لیے والاسر کے معنی میں ہوگا تیزی سے گزرتا ہوا وقت یہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے ہوشیار کر رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو یہ دوبارہ آت نہیں آئے گا اور یہ اتنا برا خسارہ جس کی تلافی نہیں ہو سکی تو واقعی انسان اپنی زندگی پر غور کر رہے کتنی تیزی سے گزر رہی ہے کتنی جلدی گزر رہی ہے وہ سادی رحمت اللہ علیہ بیچرے اعلان کر گئے خیر اکنے فلان غریمت شمار امر اللہ کے بندے کچھ نیک کام کر لے اور وقت کو غریمت جان ذہاں پیش تر کے بانگ برا فلان امام اعلان ہو جائے گا کہ پناہ دے گا ہر خوات ہو گیا تیر سے پہلے کچھ کر لے اور اسی لیے دنیا کے سب اکرمن وہ نیک ہیں یہ بات ہے وقت کے بارے میں رو رہا ہے بدماش بھی کہتے ہیں یار یہی وقت کرنا کر لو ہش کر رہا پھر کیا وقت ملے گا سب اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وقت پھر ہاتھ رہی جائے گا ہون سمن لئی مورخاہی بیرا وقت کھترا ہاتھنا ہے کیسی بدنا میں ہیر وارشاہ مگر آخر میں جو نچوہ نکالا کہ بھئی یہ ہیر جو ہے نا یہ تیری رو ہے اور جو ران جا ہے یہ تیرا جسم ہے ان کی محبت ہو جاتی ہے پھر شادی کے وقت کھیڑے لے جاتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو روح کو نکال کر رہ جاتے ہیں یہ جسم پر روتا رہ جاتا سارا وہ ایک صفحہ میں سمجھا دیا تو اس میں ہی پھر یہ بات کہی ہون سمن لئی مورخاہ بے وقوس اب وقت ہے کہ سمجھ لو ہون سمجھ لئی مورخاہ ہی بیرا وقت کھترا ہاتھ نہ آئے جب گزر جائے گا وقت تیرے ہاتھ نہیں آئے گا پشتاتے رہ جاؤ من نمی گوہم زیاکن یاب فکر سود بھائے ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یہ نقصان کر یہ تیری مرضی ہے جو کچھ کرنا ہے نا ہر چخواہی زود کن جل کر لے پھر یہ وقت میں لے گا نہیں تو اللہ تعالی نے پہلے ہی لفظ ہی ایسا بولا وقت کے بارے میں مزیعن اور سراتن دو مفہومے سے لہتے ہیں گزرتے جانا تیزی سے یہ بات ہوتی ہے کہ جو تیزی سے گزرتا جا رہا رہا نہ وقت اس کی طرف دیان کر ان الانسان اللہ کی خسر کہ جو اس وقت سے فیدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی اسی طرح بے بکوف اپنی عمر گزارتے جاتے ہیں مر جاتے ہیں نتیجہ بہتنے لگتے ہیں تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی طرف اگر زیان کرے امام راضی رحمت اللہ علیہ وسلم میرے والد مرہوم جو کہتے ہیں کہ مجھے یہ صورت کی سمجھ اس نے رائی جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ برس بیچ رہا تھا تو اس طرح صدا رکھا رہا تھا بجائے کہنے کے برس خریدو وہ کہتا تھا یا رحم کرو اس آدمی پر جس کا سرمایہ جو ہے گھلتا جا رہا اگر تم نہیں خریدو گے تو میری برس تو گھل جائے گی تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات اصل میں انسان کی عمر کی ہے یہ فیدہ نہیں اٹھاتا یہ تو گھلتا جا رہا برس کا جو اس قیمتی وقت کو جو تیزی سے گزر رہا نہیں برتے اس سے فیدہ نہیں اٹھاتے وہ سارے میں عمر یہ نہیں کہ صرف گزر گئی وہ بال بند ہے لان اس کا طاق بن کر گھلے میں چمٹ جائے گی کہ اتنا وقت دیا تھا کہ اس میں گزار کر آئے ہو اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو چار چیزیں جو انہاں ان کو مہیا کریں ان کا احتمام کریں یہ اکٹھیک کر لیں ان کی عمریں کار آمد ہیں انہوں نے وقت سے فیضہ اٹھایا وہ خسارے میں نہیں وہ نفع کما کریں یہاں دنیا سے گئے اور یہ حضرت شریف ان کا اقال ہے کہ دنیا کو برانہ کارہ کرو یہ مطرر اور علیاء اللہ کے نیک بندوں کی تجارت کی منڈی ہے یہاں تم اگر صحیح مانو ان سے سعودہ کرو تو بڑا کما کر جاؤ گے مفلحون ہو گئے کامیاب ہو گئے جو نہیں صحیح طریقہ سے استعمال کرتے وہ خسارے میں تو کہا کہ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی حصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی حصیت کی وہ خسارے میں نہیں ہیں وہ بہت کامیاب ہیں چاند روزہ زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے اور اب بھی پھر راحت کے مستقل ہو گا ایسی جنت جس میں ہر سے ملے گا اللہ تعالی نے جنت کا ذکر کیا کیا پوچھتے جو جیت چاہے گا وہ ملے گا ایسا کہہ دیا کہ گھن کر کر تمہیں کیا نعمتیں بتائیں جو جو کسی کا شوق ہوگا کئی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے ہم غریب ہیں ہمیں گھوڑا ملے گا جنت میں جاؤ گے دروازے پر کھڑا ہو کاتھی ہیں اس پر ڈالی ہوں گی تیار ہوگا سوار ہو جو جو مدینہ شریف کے انسار سے وہ کھیتی پاڑی کرتے کہنے نہیں یا لیکن رسول وہاں کھیتی پاڑی کا بھی کوئی موقع میں لے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام میں ہاں لوگوں کو پلاٹ ملیں گے وہ صبح اس میں کاشت کریں گے شام کو پک جائیں گے کٹیں گے تو جب یہ بات جنتیوں کی سنائی تو پھر کئی جو مہاجر ساتھی جو نے کہا یا رسولہ وہ کوئی انساری ہوں گے جنہیں وہاں بھی کھیتی پاڑی پیار کی بات کہ یہ انسار جو ہیں یہ کھیتی پاڑی ملے گے ہم تو پہلے تجارت پیشہ تو اللہ نے کہا بھئی جنت ہو ہے جہاں ہر وہ چیز جو تم چاہو گے نہ ملے اور ایک بات جو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کئی جنگہ آتی لا خوف نالیہ والا غم یاد نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اس کو بعض لوگ کہتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہیں کوئی ڈر غم پران میں ایسا یہ بارت آئی مگر ولیوں میں سے پھر وہ نبیوں کو بھی نکال دیتے ہیں پیروں کا کوئی گروہ مراد بہتر غلط بات نبی اگر اللہ کا ولی نہیں تو اور کسے ولی ہونا سب سے بڑا وری جو ہے اللہ کا دوستو سے نبی ہوتا ہے علیہ السلام تو یہ آیت جو ہے نا اس کو سمجھنی یہ نہ دنیا کے بارے میں نہ قبر کے نہ تیامت کے یہ جنت کی بات جہاں بات ہوگی نہیں کہ انہیں ڈر اور غم نہیں ہوگا یہ فکرہ سمجھ لیں جنت سمجھانے کے لیے جنت کیا اس کے لیے ایک سکائل یہ ہے کہ جہاں نہ ڈر ہوگا خوف ہوتا ہے آئندہ کا کہ وہاں انہیں جائیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کسی قسم کا آئندہ کا کوئی انہیں خطرہ نہیں ہوگا اور پشتاوہ جو ہے یہ حضانی لے پہلے کہ غم بھی کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ نیکیوں کی تو پشتاوہیں کہ وہ تو کوئی کام نہ آئیں کہ اس کا جنہیں میرا فرمایا نہ آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ ہوگا سارے خطرے ختم ہوگا مزے کی دنیا تو اللہ رب العالمی لہتا ہے جنت ملے گی مگر اس کے لئے چار چیزیں چاہیے ایک ایمان ہے ایمان کے برے میں سمجھ دینا چاہیے کہ ایمان ماننے کو نرہ نہیں کہتے جو ترجمہ کر دیتے ہیں نہ ماننا ماننا کوئی چیز نہیں ماننا تو ایسے وقت میں بات کر رہا آپ سب مانتے ہیں کہ ہاں میں بول رہا آپ سن رہے ہیں یہ تصدیق ہوتا ہے کہ سچا ہے یہ بات یہ ایمان نہیں ایمان کیا کہ کوئی شخص باہر سے آئے آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا اس نے آ کر بتایا کہ وہاں آئیے ہوا تو آپ اس کے اعتماد پر مانیں اعتبار کریں کہ یہ سچ بول رہا کسی کے اعتبار پر اس کی بات کو ماننا یہ ایمان کہلاتا اس لئے جو کہتے ہیں نا آنکھوں سے دیکھ کر مانیں گے وہ پر تصدیق ہوگی جنت دو دیکھیں گے مان جائیں گے سچا کہیں گے آپ مان لیے ہمیں نہیں کچھ فیضا نہیں ہوگی ایمان آپ ہے کہ ہم نے نہ اللہ دیکھا نہ فرشتے دیکھیں نہ رسول نے جو کوئی بتایا وہ کچھ نہیں دیکھا مگر آپ کی سچائی پر اعتماد کر کے کہ ہم نے ہر طرح پرخ لیا دشمنوں نے بھی آپ کی جندگی کو کسوٹیوں پرخا آپ نے ساری عمر میں کوئی جھوٹ نہیں دو آپ کی صداقت پر اعتماد کر کے جو مان رہے ہیں یہ ایمان ہے کسی کے اعتماد پر جو بات مانی جائے ایمان ہو تو پہلی بات تو اللہ نے کہی کہ جو لوگ عقل سے یہ نہیں کہ بیکلی کی باتیں ہوتی ہیں عقل بالکل جو ہے نا وہ ساتھ دیکھتی ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا یہ نمکن نہیں محال نہیں ٹھیک ہے میں نے نہیں داکھی تو آن ہونی بات تو نہیں یہ سچا آدمی بتا رہا مان رہا اور آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے اللہ نے ہمیں صرف آنکھیں نہیں دی کہ آنکھوں دیکھی بات مانے ایک دوسرا ذریعہ بھی دیا کان کہ سن کر بھی مانے اگر صرف آنکھوں دیکھی بات ماننی ہوتی یا ایسے یہ بیدین کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا نہیں مانتے تو یہ کان کیوں ملے کیلی فون سنتے ہو ریڈیو سنتے ہو یا دوسرے لوگوں کی خبریں سنتے ہو کان کیوں مرتے ہو پھر کان اور علم زیادہ آنکھوں کی بجائے سما سے حاصل ہوتا جنہاں ان کی ہے کہ کھیت نہیں دیکھا اب پتہ ہے کہ پچاس مربع ہے تو جو بات ہوتی سن کر پھر یہ ہے کہ بات کہنے والے کی صداقت پر اکنی تھی آپ ہر طرح سرلی کریں کہ اس کی کوئی غرض تو نہیں کسی مطلب کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہا سچا ہے جاندار آدمی اس کے بعد اس پر اعتبار کر کے مانے تو وہ ایمان ہے اس لئے اللہ پہلانا شروع میں کہا جائے کہ قرآن سے انہیں ملے گا نفع جو ایمان بالغیب ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں جھوٹی ہوں نہیں ہوتی سچی ہیں مگر دیکھیں نہیں ہوتی بین دیکھے ماننا تو اللہ کے رسولوں سے مرد کر کوئی سچا نہیں ہوا پہلی بات تو یہی ہے کہ آدمی ان کی باتوں کی تسجید کرے یہ مطالبہ نہ کرے کہ میں دیکھ کر مانوں گا یہ پورا ہو جائے گا قیامت کے لئے مرد کوئی نفع نہیں ہوگا وہ امچان کی مرض ختم ہو دی اس دنیا میں مانو تو دوست آئے تھے دو تین بیٹھے وہ کاشف کا بھی ذکر کر رہے تھے وہ کہتے تھے شیعہ حضرات کا جو نہ علم میں قائد ہو اکل پر بہت مبنی ہے میں نے کہا یار اکل کی بات کیا کرو اکل کو درمیان سے نکال دیں تو کہتا ہم بے حکوب بند ہیں کہ جو جی چاہے کہہ دیں میں نبیوں اور یہ پر مانتے جائیں اکل تو ملی ہی چیلی ہے مجھے آنکھیں ملی میری آنکھوں میں نور ہے پھر ہی روشنی مجھے فیضہ دیتی ہے میں ہندہ ہوں مجھے روشنی کیا فیضہ دے سکتا یہ یقین جانو نبی کو پہچانی نہیں سکتا آدمی اگر اس کے پاس اکر لیں اسی لئے مجنون اور دوسرے لوگ جو بڑی ہیں نہیں اکل جو ہے نا وہ پہلی جانتی ہے کہ یہ باتیں جس کی تعلیم میں ہوگی وہ نبی ہوگا آپ حیران ہوں گے دین کوئی ایسی بات نہیں کہتا جب آدمی کے اپنے اندر نہیں صرف اس وقت پردے پڑے ہوتے ہیں معاشرہ کے وجہ سے غلط تو صحبت کی وجہ سے جب وہ نکھر کر سامنے آتی نا آدمی یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے دل میں ہی تھا اسی لئے دین فسر کہلاتا نا سورہ نحل جب اتلی اس میں جب آیا کہ ان اللہ یام رب العدل والحسان تو ایک بددو آیا اس نے کہا رسول میرے تجھے پیتانے کے لئے اور کسی باقی ضرور جو میرا دل مانتا تھا کہ نبی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے یام رب العدل والحسان عیتائی دلپورا واقعی آپ نے کہیں اور جو روکنے کی تھی یا نہا ان الف حسائے والمنکر والبغی کوئی بات نہیں رہی جن میں نہیں آگئی اس سے پڑھ کر مجھے کون سی دلیل چاہیی اسی کو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ موجزیں مانگتے رہتے ہیں کہ نبی چاند کو ٹوڑے کرے مرزا زندہ کرے اور یہ ایمان نہیں لاتے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نکھا دی جاتی کافر مرتے ہیں بیس آدمیوں نے کہا کہ چاند ٹکڑے کرے آپ نے پہاڑ پر کھڑے کہ اللہ سے دعا کی ٹکڑے ہو گیا ایک بھی ایمان نہیں دایا سارے بذر میں حلاک ہوئے بری طرح تو موجزوں سے ایمانی نصیب ہوتا دردلے ہر کس کے دان شرام عزاس روح آواز پیغمبر موجزہ جن کے اندر اکر ہوتی ہیں آدمی کر سکتا کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا عقل ٹکڑاتی نہیں جب لوگوں نے کہا شریف میں کئی باتیں ایسی جو عقل کے خلاف ہیں تب درمان بھی ان دنوں ان چیزوں پھنسا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ میزان جو میں نحاج سنا نا ابن تحمیہ کے اس کے حاشیہ پر ہے کتاب درد تارد کہ عقل اور نقل میں جو ٹکڑاؤ پیدا کرتے ہیں کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے یہ مسئلہ جو عقل انہوں نے کہا یاد عقل تمہاری ٹکانے نہیں ورنہ عقل اور نقل میں تحرز ہو سکتا عقل بھی اللہ کا جیا ہوا نور ہے نقل بھی خدا کا فرمان ہے اللہ کے اپنے دونوں کام ٹکڑا جائیں گے یہ فیل ہے عقل اس میں ہم نے پیدا گی وہ کول ٹکڑا نہیں سکتے اروان بہت پیارے انداز میں قیمتی کتاب ہے سمجھایا کہ جہاں ٹکڑا ہو نظر آئے گا یا وہ نقل صحیح نہیں ہوگی حدیث نہیں ٹھیک ہوگی ضعیف ہوگی کمزور ہوگی یا لوگوں صحیح کا مطلب سمجھ نہیں ہوں گے صحیح یا تو نقل کے سمجھنے میں کچھ خراب بھی ہے یا عقل جو تم سمجھتے ہیں خواہشات کو وہ بھی پڑھ رہے تھے کاشف کے ساتھی کہ ہوا کو تب میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہوا اور چیز ہے اقل اور چیز ہے ہوا گمراہ کرنے والی ہے عظم الورا جو علمہ ابن قیم نے لی تھی کہ ہوا تو نامی اس کا ہے اسی لیے کہ یہ گڑے میں گرا دیتے ہیں گرنے کو کہتے ہیں خوبی ہیں یہ برباد کرتی خواہش پیدا ہوئی انداز اندمل کر لیا یہ عورت خوبصور نظر آتی میں بس کا بوسہ لیں یہ مال مجھے اچھا لگتا لوٹ لوں خواہش تباہ کرنے والی چیز ہے اقل نور ہے اقل کیا اقل کے لئے جتنے لفظ آئے ہیں قرآن پاک میں عربی پر دیکھ رہے ہیں اقل ہے ہجر ہے نحا ہے وہ سب روکنے کا مانہ دیتے ہیں یہ بریک ہے آدمی کے اندر کہ سٹیم پیدا ہوئی خواہش یوں کر اگر انداز اندل کر لیا ایوان بن گیا اگر اقل نے روک لیا اقل نے یہ کام غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھا ہی چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی لوگ خواہش میں اور اقل میں فرق نہیں کرتے ورنہ سلیم اقل جو ہے صحیح سوچنے والی تو ابن تیمیہ رحمت اللہ نے فرمایا یا اقل جو ہے وہ سوچنے میں کوئی غلطی ہوگی یا نقل کے سمجھنے میں غلطی ہوگی ورنہ اقل اور نقل میں تعرض اور کنٹرہ دیکھنے نہیں ہو سکتے بہت پیاری کتاب لی اس لئے اللہ تعالیٰ کے رسول جو کوئی کہتے ہیں وہ ہمارے لئے اندیکھی ضرور ہے مگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو اگر سنتے کہا اگر کہے کہ فران وقت اس لمحہ جیلانی صاحب مرے چاہے اسی وقت کہا زندہ سے یہ دو متزاد چیز ہیں ایک ہی لمحہ نہیں ہو سکتے آگے پیچھے دھو سکتی جو زندہ اور پھر مرد ہے مگر ان اسی ساکر میں زندہ بھی ہو مردہ بھی نہیں حیات اور موت دو ہیں نا یہ آپس میں ایک دوسرے شراف سے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع بیندہ دیں کہ دو ایک دوسرے کہ آپ کو در چیزیں یہ دین کبھی نہیں چاہے ایسی چیزیں کہے گا جو ہمارے لئے عجیب ہیں ابھی تک تجربے میں نہیں آئے اس کو ہی کہتے ہیں کہ وہ عقل کو حیران کرنے والی ہوں گی محارات نہیں ہوں گی جو محار بات پر کرے گا وہ نبی تو کجھر آقل مند بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ جو ایمان پہلی بات تو کہ نبی کو پرخ لیں جانچ لیں پھر اس پر اعتماد کر کے جو خبریں ہوں دیتا ہے اس کو سچا مانے عقائد درست جو حکیم صاحب علم کا کہہ رہا ہے تو ایمان جو ہوتا ہے علم سے ہی حاصل ہوتا پیغمبر کی تعلیم کو معلوم کرے اس کو یقین کرے پھر کہا وہ عامل اس سالحات کہ صرف علم پر نہ رہ جائیں اس پر عمل بھی کریں چار چیزیں اکٹھی ہوگی پھر ہی عزاد المعادم نے قیم کہتا ہے کہ وہ ملاکوت میں اللہ کی بادشاہی میں عظیم بڑا آدمی وہ کہلاتا جو علم عمل اور اس کے بعد پھر تعلیم پھر صبر میں انہیں اپنی سبان میں بیان کر دیا چار چیزیں وہی ان میں بیان ہوئی ہے کہ پہلے علم اصل کرے علم میں کوئی کمی نہ جانیں کہ نبی نے کیا کہا اور اس کے بعد اس علم پر عمل کرے ہم بڑا اچھا نسخہ کی ان صاحب سے لے لیں فلان بیماری کا نہ بنائیں نہ کھائیں تو محض جاننے سے کیا فیضا ہوگا پہلے جانیں جاننے کے بعد اس پر عمل کریں وہ کام دیں پریکٹیکلی کریں اور اس قریب اللہ تعالی نے بہت اچھا لفظ چنا کوئی نہیں کہا کہ وہ حسنہ فلان یہاں سوال ہاتھ کہا کہ وہ کام پندر اس طوران چاہیے اس میں کوئی خراب بھی نہیں ہونے کی صلاح کے اٹھا فساد خراب چیز فاصل ٹھیک ٹھاک چیز ہے صالح اس لیے کہ وہ آدمی نیک ہے وہ نیک تو فارسی کے لئے مطلب یہ ہے کہ اس میں خراب بھی نہیں ہر لحاظ سے وہ آدمینا ٹھیک ٹھاک ہے ٹھٹ پا رہا ہے تو کہا کہ وہ نیک کام کرتے ہیں سارے ہاتھ اور اس کی تشریح اللہ کے رسول نے کر بھی اور سورہ کہہ کے آخر میں بھی آگئی کہ دو چیزیں جس کام میں ہوں گی وہ صالح تندر اس طور ایک تو نیت کا خلوص کہ صرف اللہ کے لئے کیا گیا اور دوسرا رسول اللہ کی پیروی میں کیا گیا خلوص کہ شرک نہ ہو نیت میں کوئی رہاکاری نہ ہو اور دوسرا کرنے کا طریقہ اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا اس سے ہٹ کر ہم کچھ لئے اچھے کام کریں وہ اچھے کرتے ہیں پھر ہم بیضت ہو سکتے ہیں عمل سالح نہیں ہو سکتا تندر اس طرح جس میں یہ دو خرابیاں نہیں نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑی ہے اتباع ہے پیروی ہے رسول کی اور ساتھ نیت میں کوئی خراب نہیں اللہ کے لئے صرف تو کہا یہ کام کرتے ہیں اور اس پر بسنی کرتے ہیں پھر وَتَوَاسَ وَبِالْحَق آپس میں ایک دوسرے کو وہ تاقید کرتے رہتے ہیں ساتھیوں کے وہ ایک کافلہ ہوتا ہے جماعت ہوتی ہے جس کو دکھتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ رہا ہے گر رہا ہے اس کو اٹھاتے ہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں ہدایت کرتے رہتے ہیں اس کو حق صحیح باتیں جو دین نے بتائیں پھر دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو دوستوں کو ساتھیوں کو کہ بھئی صحیح طریقہ یہ ہے کیوں پھر سر رہے ہو اس پر چلاتے ہیں یہ تعلیم ہو گیا اور اب یہ سارے کام جو ہیں ایمان حملِ صالح اور لوگوں کو نیکی کی چلتی ہیں یہ باتوں میں آسان ہے ہے ہماریہ کی چڑھائی بہت مشکل ہے پہلے خود ہی عمل کرنا ساری عمر بہت مشکل ہے استقامت سے جمعہ رہنا اس پر اور پھر لوگوں کو بتانا لوگ مخالف ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اندازہ کریں شروع میں جب وعی کی خبر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے برکہ بن نافل کو دی تو اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو میں آپ کی بہت مغل کرتا پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ مجھے نکال دیں گے مجھے سچا مانتے ہیں صادق اور امین کہتے ہیں مانتے ہیں میرے خلاف ہو جائیں گے تو اس وقت برکہ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جب کبھی اللہ کا رسول آیا پہلے لوگ عذب کرتے رہتے ہیں مگر جب وہ حق بیان کرتا دشمن ہو جاتے ہیں اس لیے بڑی مشکل چلائی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے مرلے جو نا کہ ایمان پر قیم رہنا عملے صالح کرنا لوگوں کو حق بتانا اس کے لیے وطواسہ و بصبر پھر وہ آپ اس میں ایک دوسرے کو تلقین کہتے ہیں کہ ڈگمگانا نہیں پاؤں جو انہوں میں لگ دش نہیں آنی چاہیے جمع رہنا ہے اور بے سے کہا کر طوفان ٹکرے لیں سہلاب ٹکرائے اپنے راستے سے نہیں ہٹنا تو یہ چار چیزیں جب ہو گئیں جمع ایمان نیک عمل اور لوگوں کو بھی دین کی تلقین اور پھر خود بھی ارساتیوں کو بھی ثابت قدم رکھنے کی کوشش اللہ فرماتا ہے یہ نہیں خسارے میں ان کی زندگیاں کار آمد ہیں کامیاب ہیں جو یہ چھوٹ جائیں گے ان سے رو کردانی کریں گے وہ اپنی زندگیاں برباد کر کے جائیں گے ان کے لئے یہ لانت بن جائے گی جہنت کا تیندر بنیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقی سیدنا و مولانا محمد صحبہ اجمہین دس بارہ منٹ رہ گئے اگر کوئی بات ہے تو پوچھ رہیں الحمدللہ اتنی سردی کے باوجود آپ لوگ آگئے اللہ کی توفیق سے اللہ قبول کرمائے عجر سے اور اس عذاب سے ہماری جان پھڑائے مولانا ایک چھوڑا سا سوال ہے کہ وضع توڑنے والی چیزیں آپ نے بیان کی نماز توڑنا یا نماز توڑنے کی کیا مطلب ہے کنڈیشن نماز کسے ٹوٹتی ہے عام طور پر مو بندہ کرتا ہے یا جگہ تبدیل کرتا ہے یا اور اس طرح کے معاملات تو یہ ذرا بتا دیں آپ کوئی بات بتایا یا اس میں یہ کہتے ہیں جو بہت ازار خطبہ ہی دیں گے ہاں جی بلکل خطبہ ہی دینا پڑے گا خطبے میں بیان کریں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا یا پڑنے کا انگوٹھا بھی جو ہے نا یہ بھی نہیں ہلنا چاہیے ایسے کہ نماز میں خلل آتا ہے یہ شفیق نے جو بات کہی نا کہ بعض لوگ کہی ہی کہتے ہیں کہ دائیں پاؤں جو ہے نا اس کا انگوٹھا جو ہے نا یہ کیلی ہے یہ اپنی جار سے ہل جائے تو جیسے چکی کا پوڑ اپنی جار سے ہل گیا ایسا یہ نماز نہیں ایسی کوئی بات ہے نماز ایسی چوئی میں کوئی نہیں یہ سب ٹھیک ہی ہیں خواہ مخاطر جگہ تبدیل کرنا یہ تو ہرکس کرنا بری ہے بگر اگر کوئی ضرورت ہو جائے تو کوئی بات نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ایسی باتیں آئیں آسان دین اگر آپ تحجد پر رہے ہوتے اور دروازہ جو تھا وہ قبلہ کی طرف ہی تھا حجرہ کا تو کوئی آدمی اگر دروازہ آ کر کھڑکتا تھا تو آپ پھر اسی طرح سیدھے ہی چلتے جاتے کمڑی کھولتے اور پچھلے پاؤں پھر مسلح پر آ جاتے کیلی کوئی نہیں ہلتی سی نہ نماز کا کوئی دیرتا تھا اگر نماز پڑھ سی اگر کوئی آواز دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کسے پتا نہیں نماز پڑھیں تو آپ پھر کچھ کلمیں نماز کی اونٹی بھی پڑھ دیتے تھے کہ اس کو پتا چل دائے کہ نماز پڑھ رہا تو کوئی فکر نہ کریں نماز کو ایسی چیز نہیں کہ وہ ہوا میں اٹ جائے گی خیر ہے ایک مرتبہ تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے لوگوں کو اس کھانے کے لیے ممبر پر نماز شروع کی ممبر پر چڑھ گئے وہاں جا کر اللہ کراہت وہاں کی پھر پچھلے پاؤں ممبر سے اترتے آئے سجدے نیچے کیے پھر اوپر چڑھ گئے باقی نماز میں ممبر پڑھ ہی پڑھائی تو اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا یہ مرانا سورت نمبر بتیس ہے سجدہ کونسی ہے بتیس نمبر سورہ سجدہ ستائیس ہے بتیس بتیس اچھا اس کی آیت نمبر پانچ اچھا پانچ نمبر ہے سورہ سجدہ نا یہ ہاں جیہا سجدہ تھارٹی ٹو پانچ نمبر ہے یدبر العمر جہاں سے شروع ہوتا ہے یدبر العمر عمنا سماع الاللہ اس پہ مرانا جو بہائی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر کیونکہ یہاں پر واحد ہے اس سے مراد شریعت ہے اور ایک ہزار سال کے بعد یہ عمر آسمان پر چڑ جائے گا اور نیا عمر نازل ہوگا یہ تبدر مہم بیٹا پہلے سے کچھ چاہ کر لے کہ یہاں یہ بات بنانی ہے تو بناتا رہی یہاں تو نہ شریعت کی کوئی بات ہے نہ یہ ہے کہ چڑ جائے گی اس سے مراد ہے کہ اس کا دور ختم ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں یہاں تو اللہ تعالی صرف یہ بتاتا ہے اوپر سے بات چڑی کہ اللہ نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر اس کی حکومت پر اپنے قبضہ میں رکھی کوئی تمہارا اس کے سوا نہ کوئی مذہگار ہے نہ سفارشی ہے تو تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے اس ایک بات کو بیان کیا کہ میں نہیں پیدا کیا میں یہ دنیا چلا رہا ہوں اس کو کہا ہے کہ یہ واحد ہی کہنا تھا اور کیا کہنا تھا آسمانوں سے لے کر زمین تک شریعتی یہاں کیا بات ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک سارا معاملہ جو میں اس کا آپ کی انتظام کرتا ہوں ہزار سال کی مدد کا ہزار کی مدد کا بھی کر لے لیں یودبر العمرہ منت سماع الارض ان کی باتیں ہوتی تھے چلو کرتے ہیں کہ میں دین کا کام کرتا ہوں زمین میں اتنے ساتھ زمین کی نہیں آسمان سے لے کر زمین تک یعنی سارا جہان اس کا بندوبست میرے ہاتھ میں میں اس کے انتظام کرتا ہوں حیثیں گے نکال دیں گے جہاں بیدہ العمر آئے گا کہ میں نے دنیا بنائی ہے بات صحیح میرے ہاتھ میں میں ہی سارے کام کرتا ہوں یہ جو کرتا ہوں دیوتوں کو دے دیئے ہیں یہ پیرہوں لیں جھوٹ بولتے ہیں سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے اسی کا حکم چلتا ہے تو یہ جو امور تقوینی ہے نا کہ کون فی کون کہتا ہے جہان چر رہا ہے کوئی مصیبت آتی ہے اس کی بات میں کہ زمین آسمان سے لے کر زمین تک سارا انتظام میرے اپنے ہاتھ میں پھر ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہے نا ہزار سال ہے جو تم گونتے تمہارے وہ ہزار سال ہوتے ہیں اللہ کیاں بھی وہ ایک دن ہوتا اس میں پھر وہ آسمان کی طرف کر جاتا تو یہ اللہ تعالی جو سکیمیں نازل کرتا ہے نا تقدیر کے معاملے بڑے بڑے لمبے وقفیں ملتے ہیں قوموں کو کئی ہزار سال حکومت کہہ جاتے ہیں کہ دو دو ہزار سال کہیں زیادہ مقدار کا بھی ذکر آیا نا پجاب ہزار سال بھی آ گیا تو اللہ کے منصوبے لمبے ہیں وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اچھائی بڑائی کا مظاہرہ کر لیں جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں محمد اللہ کی طرف سلوڑ جاتا ہے یہاں کوئی شریعت کی بات یا نبی آنے وغیرہ کی بات کوئی نہیں یہ ایک ہزار سال کا منصوبہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے ہاں کہ اللہ تعالی جو ہے نا یہاں روجود وال کے لیے لمبے وقفیں دیتا ہے قوموں کو اللہ اکبر محنان صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایمان کے مطلق کے احناف کے ہاں ایمان جو ہے وہ یزید و ینکس نہیں ہے وہ بسیط ہے اور غنیت و طالبین میں جو شیخ عبدالقادر جلانی نے احناف کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو انہیں اور ہاتھر فرقے کی نوائی ہیں ان میں احناف کو بھی انہیں شامل کیا ہے تو اس کی اثر حقیقت کیا ہے کریں نا سوال کہ ایمان آپ کہتے ہیں احناف کے ندی کیا بتائیں نا جنب یا دوبارہ کریں نا ایمان بسیط ہے جی بات تو سردار بھائی احناف کوئی غلط بات نہیں کہتے ماننا جو ہے وہ ایک سادہ سی بات ہے کہ میں نے ایک بات کہی آپ یا اس کو مانتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے ہیں ہاں نا کی بات ہے اس میں لمبا چوڑا کیا ایمان اگر آپ نے کہا مالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مان لیا اس کو بسیط ہی بات اگر کہتا ہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں تو رات ہو گیا کفر ایمان بالکل ہاں نا کی بات ہے جو ہے نا عمل ہونا چاہیے جو کہیے بات اس پر عمل وہ اگلی بات ہے واقعی آدمی کو اپنی بات کی علاج رکھنی چاہیے اپنے قول پر عمل کرے مگر وہ ماننے میں نہیں آتی آپ نے مان لیا کہ یہ دعائی ٹھیک ہے وہ ایمان ہو گیا اس کے بعد کھائی نفع ہوا بہت اچھی بات ہے وہ عمل ہے وہ ماننے سے اگلا ستے جنا ماننے میں نہیں آتا ماننا جتنا ہی تھا کہ آپ ہاں کہہ دیتے یا نہ کہہ دیتے تو ایمان کا بسیط ہی دو عرفی بات ہے قاضی پوچھے گا رسول اللہ سچے ہیں کہہ جی ہاں سچے ہیں مسلم اس نے کہا نہیں سچے کافر اس میں نمازیں روزیں کوئی نہیں آئیں گے صرف انکار یا اقرار یہی بات ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں دو ہی کہتا ہے نا آمنوں وعمل السالحہ دو نہیں لفظ بولے ایمان لائے اور نیک کام اینڈ آئیس میں چوتائی صاحب یہ الگ بات ہے کہ عمل پر زور دیادی نے کرنا چاہیے جو ماننے کے بعد نہیں کہتا وہ مجرمی ہے مگر ایمان جو تھا وہ اس نے قبول کر لیا اگر وہ کہتا میں نبی کو سچا نہیں مانتا کافر ہوتا جب یہ مان لیا مومن ہو گیا اس کے بعد اگر وہ امام نہیں کرتا تو ہم یہی کہتے ہیں فاسق ہے مجرم میں گناہ گار پیر صاحب نے جو کہا نہ کی یہ کہتے ہیں انعاف کے ایمان جو ہے نا اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی زیادتی اور نقص کے قائل نہیں کہ ایمان بڑھتا گڑتا نہیں اس پر انہیں آجیں جینا کہ قرآن کہتا زیادتی انہیں مانا کہ ان کا ایمان بڑھتا یہ کہتے ہیں نہیں بڑھتا قرآن کے خلاف قرآن زیادتی ذکر کرتا کئی جگہ وقتی آیا کہ جب پڑھی جاتے ہیں ان کی ایمان بڑھ جاتے ہیں تو اس سے ناراض ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جڑھتا بڑھتا نہیں ادھر آتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے اب زیادتی اور کمی بیشی سرزارہ آپ تو پڑھے ہیں نا ایک ہوتی ہے کمیت میں ایک قیفیت میں ایک تو مقدار میں کہ توڑا ہے میرے پاس توڑا ہی آپ کے پاس یعنی قوانٹی ایک ہی ایک ہے کہ آپ کے پاس عالی ہے سونا ہے میرے پاس مٹی ہے اس لئے ایمان جو ہے نا قیفیت کے لحاظ سے تو مختلف ہے جو انبیاء کا صدیقی انشاء کہ وہ بہت عالی ہے اس میں حقین اور ایمان کی بہت چاشنی ہیں مگر مقدار جو ہے نا کہ ماننا اللہ کو رسول کو فرشتوں کو کتاب یہ پانچ چیزیں یہ نبی کو نہیں اتنی ماننی ہے میں نے بھی اتنی ماننی ہے اس میں زیادت کی کبھی کوئی نہیں یہ سب کے لئے ایک ہی ایک بات کا بھی انکار نبی کر دے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا وہ بھی معوض باللہ اسلام سے گیا اور میں بھی کر دوں تو مقدار جو ہے نا کتنی چیزیں ماننی پانچ ہیں اللہ فرشتے کتاب میں رسول اور آخر یہ پانچ چیزیں سب کو ماننی اب ماننا کسی کا ذرا ہے سادہ سا کسی کا بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ یہ پورے یقین وہ کیفیت اس میں اضافہ ہوتا ہے یہ مقدار جو ہے نا سب کی ایک ہوتی چلو اب وقت ہو گیا شیف صاحب ہاں قوارٹی میں فرق بڑا اسی لئے لامہ شامی کی کتاب سے دکھانا یہ ہمارے رزیز بہت کہتے ہیں کہ ابو نیفر ہمت اللہ نے کہا جیا میرا ایمان جبریل کی طرح فرانہ نے پھر سمجھا کہ کافر مثل میں پھرک کرو کائی ایمان جبریل آ رہا مثل جبریل وہ الگ نکتہ پھر نوٹ کریں اگلے درس میں یاد کرانا انہوں نے سمجھا کہ سمجھا کہ مثل کہاں آتا بشر اور مثل اور کمار اور کاف کہاں آتا اور سوال ہے کہ اس سوال مختصر سہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ابو طالب کے بارے میں جو ہے ایک نص موجود ہے اور آج کل جو لوگ جو ان کو ایماندار ثابت کرنے کے لئے دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل کی کیا حیثیت نہیں دلائل کوئی نہیں ایمان کے باقی ہمیں ان کا ذکر احسرام سے کہنا دی تھانی صاحب رحمت اللہ لگ بار ٹھیک ہے اس لئے ہم بے عدوی سے ذکر نہیں کریں گے خواجہ ابو طالب حضرت ابو طالب کیا دیا باقی کفر ایمان جو ہے وہ آپ کی بار ٹھیک ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اہل کریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وصحبہ اجمعین اللہم وثقنا لما تحب و ترضا و جل آخر خیرا من الولا اللہم استعملنا بسنة نبی و توطفنا على ملت و اذن من مذلات الفتن اللہم انصر الاسلام والمسلمین و اخذر کفلت والمشركین ربنا افرغ علینا سبنا و طبت اقدامنا و انصرنا على القوم القافرین و صل اللہ تعالی على خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اسفاب امین یارم